اللہ 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 جناب موسیقی اللہ نے پیاری پیاری باتیں سنی موسیقی موسیقی کتابوں میں وہ آٹا برکت والا شہزادوں نے کھایا پھر نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا تم کہتے ہو کھانے پر قرآن نہیں پڑھنا تو تم قومی طرح نہ پڑھ لیا سبحان اللہ موسیقی دعفی البلا ہے آپ چاہیں تو اللہ کے اذن سے بلاوں کو رد کر دیتے ہیں مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں جو دودھے تاج کے اندر ہے دعفی البلا والوبائی والقحت والمرض والالم تو مولانا کرامت علی دہلوی میں بڑا حیران ہوا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ عمر قدعو کی کتاب الامن والغلا الامن والغلا یہ امام محمد رضا فاضل بریلوی کی کتاب ہے اور اس کتاب میں ثبوت کس چیز کا ہے تین سو حدیثیں امام محمد رضا خان صرف ایک توپک پہ جمع کی ہے اور وہ کس موضوع پر تھا کہ سرکار پھر میری سکینہ نے پانی پیلا دے سیدہ زینہ فرما دیانے میں پیالہ لے کے سکینہ کھلے آئی سکینہ نے لباندے نہ ہاں لگایا فرما دیاں پھوکھی امار میرے بیر زینہ لابے دین پیلا دے فرما دیاں نے دھیاں کے اندر پلے چھپے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں قیامت کے علامات پر کیا تم ان تمام علاماتیں قیامت کا انکار کرو گے اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس حدیث کا انکار کریں گے کیونکہ تمہارے نظریہ کے مطابق تم کہتے ہو فقط اللہ علم غیب جانتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے کیا تم نے قرآن نہیں پلا کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑی اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیبی فلا يظہروا على غیبی احد اللہ من ارتدامر رسول عالم الغیب غیب کا جاننے والا ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے یا نہیں راضی کیا اللہ اپنے محبوب سے خوش ہے یا نہیں خوش میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں میں تو یہ کہوں گا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے میں تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے اسے تو پہلے سے خبر ہے تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو پھر کیا رویہ رکھتے ہو شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا اسی طرح فریب کرنا اسی طرح جھوٹ بولنا اسی طرح بدیانتی کرنا اسی طرح لوگوں کو لوٹنا تو یہ رسم نہیں ہے توبہ توبہ تو بدل جانے کا نام ہے توبہ تو پھر سور جانے کا نام ہے توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی تو حسد حقد کینے بغض نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجل بنایا ہوا ہے میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں بغض رکھنے سے مبغوظ کا کیا ہوگا ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کی ہوئے تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفہ اور مزکہ کریں گے تو پھر دیکھئے کہ دن اور آئی ونڈ جا کے تعریف حضورتی نہیں ہو سکتی آلہ حضرت کہنے جب میں حضورتی گل کرنا تھے میں عرشت میری فکر چلی جانے بسترے چک کے نہیں ہوں دی اور درے رسولتے ٹکڑے کھا کے ہوں دی کیڑا دین بیان کر دے اور تین دن سانوی ہو سمجھاؤ ہاں جی تین دنے چھتا کہ قوم دیاں نمازمی صدیاں نہ کرا سکے آج ستر اتنے سال ہو جانے حضورتا تا تسی رائی کدنی دس ہے تسی تا کہنے دے سانو منو سانو منو میں حضور نہیں پڑھا کسے حدیث بھی نہیں پڑھا کہ کسے صحابی کوڑو کسے دنیا دار اس ویڑے دے مشرق کافرہ نے رومیہ نے ایرانیہ نے کسے صحابی کوڑو پوچھے تسی کونو وہ پوچھ دے سانو یار جس نبید کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دے ہو نہ رات ویکھ دے ہو نہ صبح ویکھ دے ہو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو سی اس نبیدی شام کی سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں تو صحابہ گالیہ اپنی قدلی سیکھیتی ہو کہنے دنوں نے جانا انہیں مانا کہنے مولی خاتم کہنے پیرے نار اللہ سبحان اللہ